موسیقی خواتین وزرات فریلانسنگ کا بریف اوورویو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ فریلانسنگ ہوتی کیا ہے اور فریلانس ٹائپس مارکٹ پلیسز کے حساب سے اور کام کرنے کے حساب سے یعنی کہ آف لائن 54 ملین امریکن فریلانس اب ہم نے جو بات کرنی ہے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز اور فریلانسنگ ڈسکس کریں گے دیکھئے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایز ای فریلانسر آپ ٹائم اور سپیس دونوں سے ازاد ہو گئے ہیں یعنی کہ آپ کا جبدل کرے آپ کام کیجئے اور آپ کو جب وقت ملے تب آپ کام کیجئے یعنی کہ نو سے پانچ کی بندش ختم ہوگی دل کرے تو صبح فجر کے بعد کام کیجئے اور اگر طبیعت لیٹ نائٹ کام کرنے والی ہو تو بھلے رات کے دو وجہ کام کیجئے آپ اپنا کام کرنے کو اپنے کام کو سکسیسفلی فینش کرنے کے اور خود پیسے کمانے کے ذمہ دار ہیں سو فریلانسنگ کی جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں سکرین پہ لسٹ کروں گا ان کو ضروری ہے سمجھنا کیونکہ یہ وہ سلور لائننگ ہے دوستو جو آپ کو اٹریکٹ کرے گی ٹورڈز فریلانسنگ اور آپ فریلانسنگ کا کام کرنے کے لیے رضا مند ہو جائیں گے ویلنگنس شو کریں گے سٹارٹنگ ویدھ بائی دوستو آپ نے غور کیا ہوگا کہ پچھلی ایک دو ویڈیو سے تھوڑا تھوڑا میں نے انگریزی کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے یہ ایسا نہیں کہ میں انجانے میں کر رہا ہوں بلکہ انگلیش is the international business language میں بھلے یہاں پہ آپ کو اردو میں جتنا مرضی سکھا دوں بتا دوں کنونس کر لوں موٹیویٹ کر لوں لیکن جب آپ فریلانس مارکٹ پلیس میں جائیں گے یہ تو ایسا ہی ہے کہ جب سمندر میں غوطہ کھانا ہے وہاں پہ حشام سرور تو نہیں بتائے گا کہ کیسے غوطہ کھانا ہے you will have to experience it yourself you will have to fear the outcomes you will have to let go the fears all that by yourself business language صرف ایک ہی ہے اس کو انگریزی کہتے ہیں employer project انگریزی میں دالے گا آپ کو جواب بھی انگریزی میں ہی دینا ہے تو اب میں تھوڑا تھوڑا انگریزی اور اردو کے مکسٹر کو زیادہ پروموٹ کروں گا اور زیادہ importance دوں گا because I want you guys to understand the importance of English فریلانس مارکٹ پلیس میں سارا کا سارا کام انگریزی میں ہی ہونا ہے تو تھوڑا تھوڑا اپنی کمیونیکیشن کو بھی انہینس کیجئے اور advantages کو specify کرنے سے پہلے جو اس لسٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں اپنی کمیونیکیشن پہ کام کیجئے انگریزی کو improve کیجئے بڑے سارے طریقے ہیں آگے چل کے ہم اس پہ details سے گفتگو کریں گے پہلا advantage of freelancing آپ اپنے boss خود ہیں the word you are boss of your own self means آپ پہ کوئی حکم چلانے والا نہیں ہے بھائی آپ پہ کوئی آپ کو ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہے آپ کو یہ کہنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ آپ سوا نو بجے کیوں آئے پندہ منٹ کا جو لیٹ ہوئے ہیں آپ کیا آپ اس reason کو specify کر سکتے ہیں یا اگر آپ پونے پانچ بجے دفتر ختم ہونے کہ پندرہ منٹ پہلے اپنی سیٹ سے اٹھ گئے تو آپ سے کوئی یہ بھی سوال نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ نے کیوں پندرہ منٹ پہلے آج چھٹی کی so you are boss of your own self کہ آپ اپنے خود ہی boss ہیں دوسرہ advantage you can earn as much as you want ملازمت میں آپ کو ایک تنخواہ دی جاتی ہے خواتین و حضرات یہ بہت ضروری ہے اس aspect کو سمجھنا اور میں تھوڑا detail سے اس topic پہ time لگاؤں گا کہ آپ چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی effort دال دیں تنخواہ آپ کو اتنی ہی ملے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت اور effort اپنے کام میں نہ کریں پر میں یہ ضرور importance دینا چاہتا ہوں کہ اگر جتنی آپ محنت کریں اتنا ہی پیسہ آپ کمائیں تو پھر مزہ بھی آتا ہے کام کرنے کا خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کی hobby ہوتی ہے اگر آپ freelancing کو hobby بنا لیں you can earn as much as you want sky is the limit aim for the moon you will settle for the stars جتنا زیادہ کام کریں گے جتنا زیادہ کام اٹھائیں گے as a freelancer اتنا ہی آپ پیسہ کمائیں گے تیسری امپورٹنٹ آپ کی جو ڈریسنگ ہے جیسے میں business casual ہوں آپ tie suit formal ڈریسنگ سے ازاد ہوگے یہ self explanatory ہے دوستو اس کو میرے خان میں اتنی details بتانے کی ضرورت نہیں ہے پر یہ ضرور بتاؤں گا کہ امریکہ میں majority of freelancers jams اور ٹیز میں کام کرتے ہیں یعنی کہ نکر اور ٹی شٹ میں کیونکہ وہ اپنے امپورٹنٹ بات جو کہ میرے نزدیک سب سے بڑا advantage ہے you grow جب آپ grow کرتے ہیں تو میں نے شروع میں ویڈیو میں بتایا تھا introduction میں کہ آپ کی work plate grow کرے گی تو آپ different skill set کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو آپ کام ایک start کریں بعد میں آپ کی growth کے ساتھ اور بھی opportunities کھلتی جاتی ہیں so آپ grow کرتے ہیں freelance marketplace میں جب آپ skill set improve ہوتا ہے جب آپ experience ہوتا ہے اور پانچویں بات جو equally important ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ اتنا massively promote ہو سکتے ہیں self recognition حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے guru.com پہ لی کہ اگر میں ملازمت کر رہا ہوتا دوستو مجھے کسی نے نہیں پہچانا تھا میں آج آپ کے سامنے ویڈیو پہ بھی نہ کھڑا ہوتا لیکن میرے کام میری پہچان بن گیا recognition ملی freelance میں اگر آپ کام اچھا ہے لوگ آپ کو آپ کے کام اور آپ کے brand اور آپ کے hard work سے پہچانتے ہیں وہ ہی آپ کی recognition بن جاتا ہے موسیقی